جناب اپیسوڈ 39 درکنوں کو یا تو مت دھم کرے گی یا بڑھا دے گی آج کی کس تو دل تھام لیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت اپیسوڈ ہے اپیسوڈ کی دو دو ریلز دے چکی ہوں تو مزید آپ کے صبر کا امتحان نہیں لیتی اور شرافت سے جلتی ہوں کس کی طرف تو لیٹس سٹارٹ تم نے یہ جگہ کیوں چنی داریا نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بھی جھیل کی خوبصورتی دیکھتا شاید مسکر آیا تھا داریا کو اس کے موں پر لگے کالے ماسک سے اس کے تاثرات صحیح سے سمجھ نہ آئے میرے نزدیکی محبوب سے ملاقات کے لئے بہترین جگہ ہے پھر وہ ملاقات پہلی ہویا آخری ضرورت سے باری لہجہ اور آواز جس میں گلے جواب نے داریا کو بچین کیا وہ ایک چھوٹا قدم بڑھتی اس کی طرف بے خودی سے جا رہی تھی آج یا تو وفاداری نبھاتی یا پھر بے وفائی کرتی لیکن آج داریا اس عزیدنا کیفیت سے نکلنے کی تھان چکی تھی محبت کیسے ہوئی تمہیں مجھ سے وہ اس بار رکھی وہ بوری آنکھیں داریا نے غور سے دیکھی جو کچھ عجیب تھی یعنی کہ عام بوری آنکھیں اتنی چمکدار اور شفاف ہوئی نہیں سکتی تھی جبکہ گرداران کو علم ہوتا کہ وہ لڑکی آج اس کے اندر کتنے اندر تک جانک رہی ہے تو یہاں ایک لمحہ کھڑا ہونے کا رزق نہ لیتا وہ چاہتا تو تھا یہ کھیل حتم ہو پر داریا اس پر کیسا رتیمل دے گیا اب اس کا خوف بھی دل کے نہاں ہانوں میں سر اٹھا رہا تھا میں ان دنوں نیو یارک میں ایک آدمی کی تلاش میں گیا تھا میرا کام ہر شام سے رات تک جونا کیفی کے باہر رکھ کر اس مشکوک آدمی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا زندگی میں پہلی بار میری توجہ کام سے ہٹی تھی تمہار رات اس کیفے کے باہر سے گزرتی تھی سپارٹ پتھر کی طرح منجمت تاثرات والی اور بہت تیز جیسے ہوا کے گوڑے پر سوار ہو اس کے حدت انگیز لہجے اور ان کے شاف پر دیمان سمسکرائی میں نے سوچا ہر یہ لڑکی تنی تیز جاتی کہاں ہے تجسسی تو اس کی اپتدا ہے فلورنس ایک دن میں نے تجسس کے مارے اپنے قدموں کو تمہارے راستے پر ڈال دیا وہ اس بار ہوت دو قدم داریا کے قریب آیا تو بالوں کو سمیٹنے میں ناکام ہجاب داریا کے کندوں پر ڈلکایا تھا تب ہی تو چلاد نے اسے داریا کے شانوں کے گد لپیتا کیونکہ شام ہوتے ہی ہونکی کی شدت بڑی تھی تو اسے دیکھ رہی تھی پر اس کی ہاتھوں کا لمز فراموش نہ کر پائی پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتی قریب ہوئی داران نے اس کے اپنے قریب آرکنے کو دیکھا تو وہ آنکھیں چکاے اس کے سینے سے اٹھتے وہ انہیل کر رہی تھی کیسے نہ اسے داریا پر زیملحان پر پیار آتا پھر میں جو ایک ریبوٹک چیز ہے اس دن بہت مدد بعد مسکر آیا کیونکہ وہ لڑکی بہت سارے گلی کے رہائشوں کو ان کا ڈینر تقسیم کیے انہی میں بیٹھی کھانا کھاتی کبھی ہنس رہی تھی کبھی ان کی کہانیاں سنے رو دیتی داریا نے جٹکے سے سر اٹھایا دونوں کی آنکھیں ملی وہ سب میرے دوست ہیں ہر کسی نے میری مدد کی تھی اس میں ایسا کیا خاص تھا داریا کو لگا یہ کوئی وجہ نہیں ہے محبت اور رشقی تبیتو اعتراض کر گئی خاص ہے نا اس کے اگلے دن تمہارے ان دوستوں کے بیچ ایک میں بھی تھا بہرو پیا تم نے مجھے بھی ڈینر کروایا تب تم ہم سب کے ساتھ لگو ایک پندرہ منٹ پیٹھی کسی نے تمہیں اپنا دکھ سنایا کسی نے تمہاری فلم کے قصیدے پڑے کوئی تمہارے کانوں میں لٹکے سٹار ہے رنگز کی تعریف کر رہا تھا اس بچی کی ہوشی پر اس کے ماں باپ سے زیادہ تم ہوش تھی پھر تم نے اپنی طرف دیکھتے ایک فقیر آدمی کو دیکھا اور محبت سے مسکرائی بس اب داریا کے لئے حبصورت یادیں تھی اس کی آنکھیں بھی گئیں اس سرک پر بیٹھے ہر فقیر کی دوست جو تھی یہ مت کہنا میں تمہیں اس مسکراہر سے باگ گئی داریا نے رونے پر بند باندے سلک کر جتایا تو شاید وہ ماسک کے پیچھے چھپے لگ پھیلے تھے شاید وہ مسکرایا تھا نہیں تو تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں وہ داریا کو یاد دلاتے اس لمحے یعنی آٹھ ماہ پیچھے لے گیا تو داریا نے ذہن پر زور ڈالتے وہ وقت یاد کیا تمہاری کیا کہانی ہے میں تمہارے کچھ کام آسکو تو بتاؤ داریا نے سب کے بیچ بیٹھے پلٹ کے اس بڑی بڑی گرد سے اٹھی داری اور گنگریالے بانوالے کو ملائمت سے دیکھا جس اس لمحہ محبوبیت سے تک رہا تھا پھر جب داریا بے چینسی ہوئی تو عدب سے اپنی نظریں چکا گیا جن کی کہانیاں بدنام ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے اس آدمی کے سوال پر داریا ہنسی تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان دوستوں کے بیچ مضبوط نہیں رہتی تھی سو آپ دیدہ ہو گئی میری کہانی بھی بدنام ہے لیکن میں اپنی ہمیشہ مدد کرتی ہوں تمہاری بھی کروں گی وہ دریہ دلی سے سمیلے کچیلے آدمی پر بھی دل و جان سے مہربان ہوئی تھی مجھ سے شادی کریں گی اپنی پھٹی جیکٹ کے اندرنی جیب سے اس آدمی نے ٹوٹی ٹہنی والا مرجایا سا گلاب نکال کر داریا کو تھمایا تو وہ پہلے تو حیران ہوئی پھر اس کو بوڑا اور دیوانا خیال کرتی محسومانہ سا ہنسی وہ بڑھا بدصورت اور مر چکی ہشبو والا پھول یوں اس کے ہاتھ سے لے لیا جیسے نہائیت قیمتی ہو دوست بن سکتی ہوں ان سب کی طرح میری زندگی بہت تیز دوڑتی ہے دوست محبت کر کے کسی کے ساتھ بس گئی تو یا تو وہ روندہ جائے گا یا میں بہت آگے نکل جاؤں گی مجھے اپنی زندگی میں ایک اور کمزوری کا اضافہ نہیں کرنا میں باز آئی وہ تب یہ کہہ کر واپس سب دوستوں میں گل گئی تھی لیکن داران ماہی عشاء کو اپنا کلام کر گئی وہ ہوش میں واپس آئی تو پھر سے کھل کھلا دی اس وقت اسے لگا وہ جنت میں ہے تو تم وہی ہو جس نے مجھے پرپوز کیا بڑے کہیں کہ میں نے انکار کیا تو تم نے کہا اس لڑکے کو دوسری طرح کابو کر لوں ریجال میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا اس کی حبر کیسے ہوئی کیا تم اس کے بعد بھی میرا پیچھا کرتے رہے اس وقت داریہ کا دماغ ان سب نے سن کیا تھا جبکہ داران نے اس کے کھلے بال سمار دے اس کی سنہری آنکھوں کو انسیت سے دیکھا ہر لمحہ میرا نیو یارک میں تین دن گستے تین ہفتے پر چلا گیا تم جانتی ہو جب تم نے وہ پھول قبول کیا تب ہی میں نے تمہیں یہ نام دیا وہ صرف پھول نہیں تھا وہ میری میلی ذات تھی جس کو تمہارے ہاتھ لگتے ہی رنگ لگے تب ہی تو تم میری فلورنس بنی میں نے تمہارا پیچھا کیا تمہاری شوٹنگ دیکھتا رہا وہ تمہیں ایک ہفتے تک حیراس کرتا رہا تم موت اور جواب دے کر مجھے متاثر کرتی رہی میں تب تک شوپا رہنا چاہتا تھا جب تک میری فلورنس میں مقابلے کی اقوت تھی پھر اس رات تمہاری سنسان سرک کی آر پار گنٹی چیہیں سنیں تو لگا میری فلورنس مقابلے سے تھک گئی ہے ریجال کی مشکوک نظریں پڑھتا رہا اور پھر جب اس کی قناعوں نے ارادے معلوم ہوئے تو میں نے تمہارے احسان کا بدلہ چکاتے تمہاری اس رات مدد کی اور ریجال کو اس قدر ناکارہ بنا دیا کہ کئی ہفتے تک یقیناً اپنے پیر پر کھڑا نہ ہوا ہوگا اس کے بہتر ہونے سے پہلے ہی تم یقیناً واپس آگئی تھی وہ احسان ملی بات پر ترپی احسان کون سا داریہ کی آواز آنسوں نے نگلی میری میلی ذات کو پاک نہیں کیا تھا تم نے وہ ایک مسکراہت جو تم نے مجھ بڑے بنے بحروپیہ کو دی تھی میں اس کے عوض اپنی ہر سانس بیج دوں تب بھی اس کا مرتبہ کم نہ ہو اس کے آنسوں کو جیسے پونج دا اس کی سانسوں کے قریب ہوا اس پر داریہ کو لگا وہ سچ میں ماہر ہی ہے اس کے آنسوں پونجنے کا انداز بھی اسی ظالم جیسا تھا مجھے یاد آگیا تم نے جاتے جاتے کچھ اور بھی کہا تھا اس رات مجھے جسے میں نے ہسی میں اڑا کر تمہاری پیٹ تھپکی تھی بنام آنکھوں سے اس کا دھیان اپنے ہونٹوں سے بٹکاتی کھل کھلا دی سب کو یہ قیمتی مسکراہت نہ بانٹنا میرے جیسا ایک ہی کافی ہے تمہیں داریہ اس کے موں سے وہی جملہ سنے رو پڑی ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک ہٹانا چاہا مگر داران نے اس کے ہاتھ کو بروقت روکا اور ہتھیلی چوملی داریہ کو یقین تو آ گیا تھا لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ ماہر نہ ہوا تو اس شخص کے ساتھ گزارے ہر ایک لمحے کو سوچتی ہوئی ہی مر جائے گی میں نے سچ میں وہ سب فرموش کر دیا تھا جب تم نے مجھے بچایا مجھے حفاظت دینا تم میں بہت کوشش کی تمہیں دیکھنے کی لیکن مجھ سے نہ ہوا سب یاد تھا خواب بن کر اب بھی تم یاد ہو مجھے شکل کے علاوہ خواب میں بھی تمہاری وہ سون دی ہشپو پلیز دیکھنے دونا اپنا چہرہ میں اس کو دیکھنے کو درستی حق لاتے بولی پر اس کا ہاتھ داران کے آدمیں بری طرح قید تھا پہلے سچ بتاؤ کیا واقع ماہر شاہ سے محبت ہو گئی ہے اس کے سوال پر مزاہ متر کرتی دم ساتھ گئی اگر سچ کہہ دیا تو تم میری شکل بھی نہیں دیکھو گے بہت کرب سے وہ سرگوشی کر سکی لیکن اگر سچ کہہ دوگی تو مجھے دیکھ پاؤ گی وہ اس آخری کھیل سے خود بھی پریشان تھا داریا نے سر جٹک کر ہار مان لی تب تمہیں دیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا جب تم میری شکل دیکھنا نہیں چاہو گے وہ حد سے زیادہ ظالم تھی داران بہت کوشش کر رہا تھا آنکھوں میں پانی نہ آنے آئے ورنہ لینس سے لرجک ریاکشن شروع ہو جاتا لیکن یہ لڑکی جان لینے پر امادت تھی ٹھیک ہے تو کوئی ڈیل نہیں کرتے سب ویسا ہی رہنے دیتے ہیں جیسے تھا تو اسے ازاد کرتا دور ہوا اس کے ہونٹوں سے ماہر شاہ کے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا لیکن داریہ یہ کیسے کر دیتی پہلے ہی اس کے پر کٹ چکے تھے یہ بھی کہتے تھی تو جکر لی جاتی کسی دیوار میں چند ہی جاتی ہاں ٹھیک ہے سنو کیا میں تمہارے گلے لگ جاؤں وہ یوں بولی جیسے سب ختم ہو گیا ہو لیکن گلے لگنے کی بات پر داران نے حیرت سے اس کی سرخ ہوتی آنکھیں ٹٹولی نو ماہر شاکھی ہونا تو سکے گلے پڑھو جا کر کھرا جواب جس سے داریہ کی اس کی طرف بڑھتے ہاتھ تھمیں جلاد کی حصے سے مو مورنے پر داریہ کی آنکھوں میں ویرانگی اتری پلیز داریہ کی سرگوشی میں درد گلا تو اسے دیکھنے لگا داران نے اس کے بکھرے بال ہاتھ بڑھا کر سمیٹنے چاہے مگر وہ اس کا ہاتھ زد کے سنگ جٹک گئی یہ نہیں چاہیے مجھے کرے لگنے دونا ایک آخری بار اپنے ہوش بہو محسوس کرنے تو مجھے اب تو میرے پاس تمہاری ہڈی بھی نہیں ہے وہ اس کے ٹوٹے کمزور لہچے پر پھر سے اس کے بال سے ہلانے لگا مگر داریہ نے اس بار اجازت نہ لی وہ اس کے توانا وجود کو محملی بازووں میں بساتی جب گلے لگی تو آنکھیں خود بہت سکون باتیں بند ہوئیں تاران تو حرکت کرنے کے بھی لائک نہ رہا تھا کیونکہ اس کے سینے لگی شاید روئی تھی وہ دکھ محسوس کرتا اس کی پوشت پر ہاتھ بانتا جب اس کا ہم قدم بنا تو داریہ نے فورن سے وہ بازو جو اس کی پوشت پر باندے تھے گردن کی طرح فائل کر لیے اور داریہ پر کھلا جیسے یہ قربت یہ نشات اس پر جائز ہے یہ اقدم ضرور اور سکون سے بند ہوتی آنکھیں کھولتی وہ داران کی گردن پر جرد سے اپنے نوکیلے داند گار کر داران کو ہوش ملائی جو اس کی اس حرکت پر سے پکڑ کر پرے تکیل گیا ایکزیکیوشنر کو اپنی زد مہنگی پڑی یہ کیا حرکت تھی فلورنس داران نے اپنی گردن پر ہتیلی مسلی جہاں یقیناً سرخ مہر آویزان تھی لیکن داریہ یوں پتھر تھی جس اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو اس کا چہرہ ہر احساس سے آری لیکن آنکھیں سو چکی تھی واد یہ سون سکے سر میں اندیرہ بڑھنے لگا تھا اب تو داریہ کو اس کی بوری آنکھیں نظر آنا بھی بند ہو رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت درد ہو رہا تھا سوری مجھے جانا ہوگا وہ ہر بڑھا کر اپنا بیگر فون اٹھاتی دوڑی مگر ماسک مین بنے جلاد نے ایک ہی جتکے سے اس کی بازو پکڑے اپنے سینے سے لگاتے لوک کیا تب ہی کیا یہ اگر اس کی گردن پر ایسا نشان نہ ہوا تب ہی مجھے یقین آئے گا تم اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تمہاری آنکھیں دوسرے رنگ کی ہیں تمہاری آواز بلکل مختلف ہے پھر تم سے محسوس ہوتی ہے پنایت اور اس دشمن جانگ کی موجود کی ایک جیسی کیوں ہے میں پاگل ہو جاؤں گی مجھے تسلی کر لینے دو تم بھی ایسا ہی بائٹ کر لینا بلکہ میری گردن ہی کار دینا لیکن مجھے کوشش کرنے دو میں نہیں کہہ رہی تم اپنی زد سے ہٹو اس کی گریفت میں مکمل بے بس ویلت جائیں کہ یہ مچھلی جبکہ داران کا دل بہت چاہا اسے بتا دے سب مگر نہ جانے کہ وہ ساری حمد چین بیٹھی تھی ایکسیپٹ می ای لیٹل جسٹ ای لیٹل فلورنس بہت پر احتیار کھوتا ماسک میں چھپے ہونٹو سمیت اس کے ہونٹو کو نرمی سے چھو گیا تو داریا اس کی اس جورت پر تھم کر رہ گئی آنکھیں ہوف و حیرت سے کھل گئیں لیکن جب احساس ہوا نا کہ کیا کر بیٹھا ہے تو فوری سے آزاد کرتا وہاں سے باگ گیا جبکہ داریا وہیں بے جان ہوتی بیٹھنے کے انداز میں گٹ پڑی بھلے ان ہونٹو کو ماسک نے چھپا رکھا تھا پر ان کی کرمائش داریا کی سانسوں میں گلتی محسوس کی تب ہی تو اس کے رانگٹے کھڑے ہو چکے تھے یہ ماہر شاہی تھا یا میرے اللہ مجھے جانا ہوگا اگر تمہیں جلات ہوئے نا تو میں تمہیں آگ لگا کر جلاؤں گی ماہر شاہی دیکھنا تو ہے جانی کیفیت میں اپنے ہونٹوں کو رگڑتی وہ گرتی پڑتی اٹھی اور واپسی کو باگ کی یہ کیا کر دیا میں باگ کیوں رہا ہوں نہیں ہتم کرنا چاہیے سب کچھ دور جاتے ہی وہ واپس پلٹا موسم آسک اتارے پتھریلی زمین پر پھینکتے واپس جل پہنچا مگر وہاں وہ کہیں نہیں تھی بس زمین پر اس کا اسکاف رہ گیا تھا داریا میں تمہارا کیا کروں وہ اسکاف جھک کر اٹھائے مٹھی میں دبوچتا وہ بھی واپسی کو بڑھا لیکن داران کے پاس داریا سے پہلے پہنچنے کے کئی طریقے تھے کیونکہ وہ ان وادیوں پہاڑوں گاٹیوں کے ہر راز سے واقع تھا وادی آج پھر اپنے امان پر وردہ کے لیے گیت گا رہی تھی وہ آج وادیے سون سے کیسر کی راج کمار کی سانسوں میں اس کی محبوب کی سانسیں گلی تھی آج ہشپوں کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی تو کیوں نہ یہ رات تاروں سے بردی جاتی شاہ حویلی میں ماول واپس آ چکی تھی تب ہی ڈینر پر ہاں سے احتمام ہوا تھا داریا پیدل ہی واپس آئی تو سیدھی اپنے کملے کی طرف پڑی چینج کیا اور سب سے پہلے ہاتھ مو دو کر ہدھ کو اس شخص کے تلن سمت سے نکالے خوش دلائی اور پھر تمام تر در تکلیف کو خود پر سے مکمل مٹائے وہ ڈائنگ خال چلی گئی آران نکردن کا نشان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی آلہ فانڈیشن سے چھپایا تھا کہ داریا کا دل ایک بار ضرور دہلنے والا تھا عزیزے کے علاوہ ہر کسی نے داریا کو مسکراتی نگاہ سے ڈائنگ خال میں ہشامدید کیا لیکن وہ بس ماہر شاہ کو حالی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو بہت پرسکون تھا اور ماول سے باتیں کر رہا تھا اگر وہ تم نہ ہوئے تو میں کیا کروں گی ماہر شاید اس حساس سے ہی مر جاؤں کہ مسیحہ نے خیانت کر دی تمہارے حق میں ڈاکہ ڈل گیا اور تم مسکرا رہے ہو کمی نے قرصے سمحالتے ہوئے وہ لمحہ بڑھ لڑھ کھڑائی تو داران نے بہتیار پاس ہی بیٹی داریا کہ جب ہاتھ پکڑا تو ہر فرد کی نگاہیں اس ہاتھ تھامتے منظر پر گئیں جبکہ عزیز جان کے اندر انگاریں دہ گئے وہ بہت تکلیف میں تھی جبکہ داران نے اس کی آنکھوں سے بروقت نظر ہٹا لی ورنہ سب بیٹے حضرات کی موجودگی فراموش کرتے اس کی وہ پگل کر پھٹ پڑتی آنکھیں چوم لیتا ان ہونٹوں کو محسوس کرتا جن کی بناوت اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے ہی اللہ نے ترتیب دی تھی اور اسے کہہ بیٹھتا کہ ایک پانی کے قطرے سے پیاس اور آگ نہیں بجھتی بڑکتی ہے وہ جل رہا ہے اپنے مزید لمس کی پھوار رنایت کرے تاکہ اس سے بھی محبوب کا فیض ملے جبکہ وہ پاس بیٹھی لیکن اس کی آنکھوں میں لمحہ بلمحہ زندگی مر رہی تھی داریا کے ہاتھوں پر جب داران کی نظر گئی تو وہ ہلے ہلے کانپ رہے تھے داران سے سانس لینا دوبر کر رہی تھی بس تھوڑی دیر داریا وہ اس کو دیکھتا دکت سے دیان ہٹا کر اپنا ڈینر کرنے لگا پر داریا نے جس طرح ہلک سے نوالے اتارے یہ بس وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ داریا کو پورے ڈینر کے بیچ کسی کی کوئی بات یا کچھ سنائی نہ دیا بس وہ کسی طرح داران کو اکیلے دیکھنا چاہتی تھی تھا کہ اس کی کردن پر وہ نشان تلاش کر سکے اور اس نشان کو پاتے ہی ہار مان لے خیر ڈینر کے بعد ماول کچھ دیردادوں کے ساتھ لان میں واک کے لے گئی تو داریا نے ماہیر کو اپنے روم میں جاتے دیکھا تو ٹوٹی پھوٹی پورے تمادی کے سنگ پیچھے ہی سانس کھینچے لپکی زندگی اور موت کے بچھچ کولے کھاتی وہ کمرے کے باہر رکھ کر اپنے بار بھر آنکھوں میں آتے آنسوں کو لگام ڈالتی ہوت کو مضبوط کیے اندر بڑی تو وہ شاید کہیں جانے والا تھا تبھی پہننے کے لئے کپڑے نکال رہا تھا یہ شاید داریا کی آنکھوں میں دول جھونکی جا رہی تھی دروازہ کھلنے کی آہر پر داران کی آنکھوں کے رنگ سے بدلے لیکن ازلی حیرت چہرے پر سجائے پلٹا تو وہ سوچ سے زیادہ قریب کھڑی نظر آئی اتنی کہ اس کے حبصورت چہرے کی رگوں تک بے وسیع اور عزیت اتری ہوئی تھی وہ بڑی بڑی گنی پلکیں بھیگی تھی مکر داریا کی آنکھیں خشک تھیں ایک لمحہ تو وہ تھٹک کر رہ گیا کیا ہوا داران نے کچھ دیر بعد اس کے آنکھوں سے خوف کھاتے پوچھا جو بلکیں بھی جبکنا بول چکی تھی بہت کچھ داریا نے اس کے ہاتھ سے شرٹ بے دردی سے کھینج کر سوفے پر پھینکی داران اس کی حرکت پر بڑھ کے لب بینج تھی اس سے پہلے کچھ کہتا وہ اس کو دکھیل کر سوفے پر گراتی ہوت اس کے تھائے پر چڑھ رہی کیا کر رہی ہو داران نے بے اختیار غصے سے بربرا کر داریا کو ہوت پر ہاوی ہوتا دیکھے ٹو کا کچھ دیکھنا ہے اس کا مو جبرے سے پکڑ کر دائیں طرف کیے اس کی شرٹ کا کالر پیچھے سر کھا کر اس کی گردن چھولنے لگی مگر وہاں تو ایک نکتے جیسی چیز بھی نہ تھی بلکہ صاف شفاف سرخ و سفید ابری رگوں والی گردن تھی وہ نشان داران کافی عالی محارت سے چھپا چکا تھا داریا کے آنکھیں خوف سے لمحے میں بھیگیں تو کیا وہ گناہگار ہو گئی ہے پہلی سوچ آتے ہی جیسے وہ کانپ ہی داران اس کے وجود کی کپکو باہر سے بے حبر نہ تھا وہ اپنی آنکھوں کے آنسوں پر مزید جبر نہ کر سکی وہ اس پر سے ہٹ کر آنکھیں چوراتی مو مڑے چپ چاپ مایوس سے اٹھنے لگی مگر داران نے اس کی کمر جگڑے روکا تو وہ اس کے سینے لگتی اس قدر برا رو پڑی کہ داران کا دل مانو سینے میں کانپ اٹھا اپنے کھیل پر لانت بیجی اس کی نازو کمر میں بازو لپیٹے سے کچھ دیر رونے دیا کیونکہ اس پر کرز تھا داریا کی آنسوں تکنا کیوں رو رہی ہو داریا اس کے بال جرچہرے سے لگے آنسوں کی نمی سے چپک گئے ان کو داریا کے سامنے ہوتے ہی پیار سے ہٹائے سرگوشی میں اس کی جھکی آنکھوں کو تکتے بولا تو وہ حضن و ملال میں دوبی ہوں داران کو دیکھنے لگی جیسے کوئی کسی کو آخری بار دیکھتا ہے داران کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی اس بار لینڈ سے نہیں تاریا کے ضبط پر وہ داران کی گریش بلو آنکھوں کا حسن بنی تھی ماہیر وہ اس کا نام پکارتی سے سک پڑی اور پھر سے آنسوں پونجے سانس کھنچا تاکہ بول پائے داران کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی ماہیر شاہ میں نے کہا تھا تم سے کہ میں تم سے وفادار رہوں گی امان کے بھی جھوٹ بولا تھا میں آج ہوت کو سج میں بہت بری لگ رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہارے حق میں چپ چاپ خیانت ہونے دی ڈاکہ ڈلنے دیا بلے تم نے کوئی حق نہیں مانگا مجھ سے لیکن پھر بھی تم حاکم دھو ہونہ میرے تم مجھے برا کہلو تاکہ میرا یہ جو دم گھٹ رہا ہے یہ تکلیف دور ہو مجھے ہوت سے گن وہ کسی گم سے چور بچی کی طرح اس کے سامنے بلک رہی تھی جبکہ داران نے ہاتھ پڑھا کر اس کے آنسوں پہنچے اور ان حوپسورت ہونٹوں پر اس تحقاق بری نکاح پھیرتے ان بیگی آنکھوں کو دیکھتے مسکرائے اور اس کے ہونٹوں پر اسی ہاتھ کے انگوٹھے کو سہلاتے ان کی نرمی پر آنکھوں میں ہمار سبر لیا اس کی یہ الگ سی مسکراہت داریا کو روح تک لرزا گئی اپنے حق پر کسی کی نظر نہ پڑھنے دون ڈاکہ تو بہت دور کی بات ہے داریا ہان وہ اس کے آنسوں پہنچتا ہوا سہر حیز لہجے میں بولا تو داریا کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ وحشت نے لی کیا مطلب وہ اس کے سینے پر دباؤ دیئے پرے سے رکھتی جن ذاتی بنی چل لائی اس کا دماغ پھٹنے لگا وہ اس کے گردن کی طرف سے ہاتھ جمع کر قریب کرتا اس تحقاق میں گلا مطلب سمجھانے لگا جب داریا نے اسے غصے سے پرے جٹکا اور اٹھ کر دو قدم دور ہوئی داران بھی اٹھ کر اس کے قریب لپکا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہی سر بری طرح چکرانے پر اس سے پہلے گرتی داران نے بروقت اس کے محملی وجود کو اپنے سینے کی راحت بکش کر سمحالتے ہی ادھ میں بینچا لیکن یہ صدمہ شاید داریا کی پوری زندگی سے بڑا تھا تبھی تو وہ ہوشکوا بیٹھی اسے بازوں میں اٹھا کر نرن میٹرس پر لٹائے داران کے اس کے پہلوں میں بیٹھتے ہی اس کی سرد پرتی گال پر جب کر پیار دیا تو آنکھ سے کانسو ٹپکر اس کے وجود میں گم گیا میں نے اس کھیل کا انجام اتنا دردناک نہیں سوچا تھا داریا میں تمہاری ہر سزا کے لیے تیار ہوں تم اتنی جلدی مجھ سے محبت کر بیٹھو گی اہ یہ گرور اور اس کی راحت اور اس پر داران قربان مر بھی گیا تو کوئی دوری خواہش نہ رہے گی میں نے وہ سب کر لیا داریا جو ایک آوارہ عاشق کرتا ہے اب تم قبول کرو یا تدکار دو میری قسمت اس کے دوسرے گال کو بھی ہونٹوں کی گرمی بکشے وہ ہد بھی وہیں سر وہیں اس کی شانے سے ٹکا گیا یہ رات کتنی دردناک ہونے والی ہے وہ اچھا سے جانتا تھا تو اس کی چلتی سانس اور روان درکن پر ہی سانس لے رہا تھا ورنہ شاید داریا کو جتنی عذیت دیر بیٹھا تھا اس کی ندامت کی بوت سے ہی مر جاتا کچھ دیر تک وہ اٹھا اور فون پر کسی کا نمبر ڈائل کی ایک امرے سے نکلا آدھے گھنٹے تک اس کے ہمراہ ڈاکٹر مصطفیٰ تھے جو داریا کو دیکھ رہے ہیں داران کی ایک بار کہنے پر چلے آئے دوسرا ماول کا چیک بھی کرنا تھا داریا کی کنڈیشن کے بارے میں وہ کچھ فاصلے پر کھڑا پریشان تھا ڈاکٹر مصطفیٰ اس کا معینہ حتم کرتے نیند اور سکون کا انجیکشن دی اٹھے تو داران کی جان سے نکلتی محسوس کی اس کے قریب رکے سمجھ نہیں آتا تمہارے گھر کی عورتیں اتنی تکلیف میں کیوں رہتی ہیں دارانشاہ اس بچی کی تکلیف بہت زیادہ ہے خیال رکھو ورنہ اس کے دماغ کی کوئی رگ بھی پھٹ سکتی ہے وہ شفقت سے کہہ کر پاس سے اس کی گال تھپکتے گزر گئے لیکن داران کو لگا وہ کھڑے کھڑے زمین میں دز گیا ہے اب اس میں حمد نہ تھی کہ داریہ کو چھو بھی پاتا اس کی کیفیت بہت دلسوس تھی درما خود درد میں ہو تو سکون کا وجود سرہ سرہترے میں پڑ جاتا ہے کام شروع ہو چکا ہے باس ٹھیک تیرہ دن بعد بحری جہاز کے ذریعے ہم روانگی بکڑیں گے گہرے تاریخ کمرے میں اس وقت دو انسانوں کے سائے دکھائی دے رہے تھے جوابن اس آدمی نے کیمرہ گاری میں بیٹے یہیہ حیدر کی کمپیوٹر سسٹم سکرین پر ان آوازوں کی وائبریشن لائنز کی صورت نمودھار ہو رہی تھی ٹھیک ہے مال کہاں ہے جال چکتائی نے اس کے کندے کو تھپکا اور اس آدمی کی شارع پر وہ گودام میں کھڑے ٹرک کی جانے بڑے جسے ایک سٹور رون کی طرح استعمال میں لائے گیا تھا تم لوگ جانتے ہونا جلاد میرے پیچھے ہے سو اس بار میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ماسٹر گرویل سمجھ جائیں گے میری احتیاط ان لڑکیوں کے گھر والوں کی کیا ڈیٹیل ہے اپنے آدمی کے ہم قدم چلتا ہوا وہ اس دروازے سے کھلتے ہی سامنے متوجہ ہوا جہاں لگ بگ اٹھائیس کے قریب جوان اور حبصورت لڑکیاں بے ہوش بندی ہوئی لائن وار بٹھائی گئی تھی ایک ایف آئی آر کٹی ہے تھانے میں سب کی پر آپ جانتے ہیں کوئی لڑکیاں اور نلام ہوئی عزت کو آج تک کوئی واپس نہیں لا سکا یہ پھر ایسے گرانوں سے ہیں جن کے گھر والے ایک پیشی تک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے فاتحہ پڑھ لیں گے مطلب معاملہ امن سے برپور ہے اس ساتھ کھڑے آدمی نے حباصل سے اپنی موچ کو تاؤ دیتے ان معصوم لڑکیوں جن میں کئی کھلی ہوئی نوحیز گلیاں تھی پر نگاہ دوڑائے رجال کو بتایا جس نے پلٹ کر اس دلاور نامی آدمی کی پوشت تھپ کی نمکین پیس کو تیار کروا میرے لئے بہت من ہو رہا ہے اپنی تھکاوت دور کرنے کا اب سب کی سب تو ہم بدیس نہیں بھیجیں گے ہمیں بھی فیض ملنا چاہیے رجال نے گڑائی لیتے بدن میں اب تک جلاد کے دیئے زہموں پر ٹیس محسوس کرتے آنکھ دبا کر مانی حضی سے حکم دیا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ جس پر دلاور نے حکم کی تعمیل کو کوئی لڑکی چھانٹنے کو قدم اندر بڑھائی ہی کہ لڑکیوں میں سے ایک خوش میں آتے ہی دلاور کے سر پر لوہے کے سریے سے وار کر گئی دلاور کو دوسرے سانس کی محلت نہ ملی جبکہ دلاور کی دھاڑ سنے جب تک رجال اور اس کے لوگ ٹرک تک آئے وہ بیلا نامی لڑکی باقیوں کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر تب دل حراش چیخی جب رجال نے اس کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال کر گسیٹا ایک زہمی نگاہ مرے دلاور پر ڈالی تجھے کیا لگتا ہے لڑکی اب تو زندہ رہے گی میرے ساتھی کو مار دیا اپنی موت اور بربادی کو تُو نے خود دعوت دی ہے رجال کی آنکھوں سے ٹبکتی حوص و وحشت پر اس لڑکی کا دم سا گھٹا مگر وہ بے بس تھی رجال نے ایک ہی جٹکے سے اس کا گریبان چاہ کرتے زمین پر دکھا دیا ہر طرف رجال کے لوگ اس ہوتے تماشے کو لل چائی نظروں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے چاہ رہے ہوں کہ رجال کی جگہ وہ ہوتے داران کی توجہ فون کال پر منتشر ہوئی کال یہیہ کی تھی تب ہی وہ داریا کے پاس سے اٹھا اور باغنے کے انداز میں فون لیا کمرے سے نکلا جاری ہے جی جناب آف آج کیا ہی کہوں میں کہ یہ کس لکھ کر میری اپنی آنکھیں نم ہوئیں داریا کے اندر بھی ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہی نکلی جو اب تک ڈری اور سہمی ہوئی ہے داران کو وہ کیا سزا دے گی یعنی کیس لیکن سزا داران کی ظلم کی برابری کی ہوگی بیسے کیسی لگی آج کی سب چھوٹا سا تفسرہ دیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگائی ہے کس لکھ کر اور آخر پر سب چینل لازمی سبسکرائب کریں ونہ آپ کو اس ناول کی ساتھ ملنا بند ہو جائیں گے اور سبسکرائب والوں کو شو ہوگا ناول تو مزید جب کہانی آگے بڑھے گی تو آپ کو میں داریا کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ وہ اس ڈپریشن اس انسائٹی میں کیسے آئی اور وہ اس طرح کا اب نارمل بیہیور بعض اوقات کیوں کرتی ہے یہ سب بتاؤں گی جب اسے بیچا گیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے اس طرح کیا اس نے زندگی گزاری یہ سب ڈیٹیلنگ میں بتاؤں گی تو اس لیے آپ نے کرفیوز نہیں ہونا اور نہ یہ کہنا ہے کہ یہ داریا کا تھوڑا بیہیوئر عجیب کیوں ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کا یہ بیہیوئر عجیب کیوں تھا باقی وہ اندر سے بلکل ایک چھوٹی سی محسوم بچی ہی ہے تو یہ بھی آپ کو آگے پتا چل جائے گا تو اگلی کس بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ ایکسائیٹنگ اور تھریلنگ ہونے والی ہے میرا حیال ہے ہر جو کس تینا وہ بہت زیادہ تھریلنگ ہوگی کیونکہ اب مشن بھی آگے سے سٹارٹ ہوں گے اور باقی سب چیزیں بھی آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی تو یقین ہے آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اسی طرح اچھا اچھا رسپانس دیں اچھے سے تفسرے کر کے میرا مورال ہائی کریں اور میں اسی طرح آپ کو اچھے جی اپیسوڈز دیتی رہوں گی تو ملتے ہیں پھر فورٹی اپیسوڈ میں جمعہ کو اپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ جمعہ کو بارہن ربی اول ہے تو اس دن بزی ہوں گی میں تو نہیں دے پاؤں گی تو علاوہ گیارہ ربی اول کو میری امی کی برسی ہے تو آپ سب خاص دعاوں میں ان کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو ہم ملتے ہیں پھر اگلی قسمیں تب تک لیے اللہ حافظ